چیز ہوگی؟ الحمدللہ وکفا وصلا منعلا عباده اللذین استغفا اما بعد یہ سلسلہ رمضان المبارک کی فضائل اور اس کے استقبال کے حوالے سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے اب تک رمضان کے فضائل بھی ذکر ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے پہلے کیا کرنا ہے اور رمضان میں کیا کرنا ہے یہ باتیں بھی ذکر ہوئیں تذبیحات قرآن مجید کی تلاوت ہے نوافل کی کسرت ہے ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ہوا اور گزشتہ کل مستورات کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عبادت کیا کریں اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے خدمت پر بھی عجر رکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ کر گھر والوں کے خدمت میں لگیوئے ہیں کھانا پکا رہی ہیں تو اس پر بھی اللہ نے عجر دے دیا ان کو اس کے علاوہ بھی اگر وہ وقت نکال کے عبادت کرنے تو اور بھی ان کا عجر بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی شرط بتا دی گئی کہ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں شریعت کا پابند بنائیں پردہ ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کریں تو ان تمام چیزوں کا استے پہلے ذکر ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا رمضان سے چند دن پہلے بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید رمضان سے پہلے والا جمعہ ہے اس میں آپ نے خطبہ دیا تو رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا طویل حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک بڑا مہینہ ایک بڑا ہی بہترنے والا ہے کہ جس میں ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز قرار دیا ہے آگے اور ابھی حدیث ہے اب یہاں جو اول بات آئی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے رمضان کا احتمام فرمایا کہ اس سے متعلق آپ پہلے فرما رہے ہیں اور یہ بات کافی دنوں سے چلی آ رہی ہے بلکہ پدا سے ہی چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتمام فرمایا اور بلکہ رجب کے مہینے سے احتمام فرمایا دعا فرمائی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اس وقت سے آپ نے احتمام فرما لیا کہ برکت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے طلب فرما رہے ہیں کہ اے اللہ برکت عطا فرماو عمر میں صحت میں برکت دے دے طاقت قوت مل جائے اور رمضان میں ہم داخل ہو جائیں اور روزے رکھنے ہمارے لئے آسان ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فرما رہے ہیں اور یہ جو خدبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے احتمام کا کہ آپ نے اس احتمام اس میں آنے والے مہینے کی فضیلت کی بینا پر اس کی اہمیت کی بینا پر کہ کہیں امت جو ہے وہ غفرت میں وقت نہ گزار دے تو آپ نے ایک خدبہ ارشاد فرمایا فرما دے کہ دیکھو ہوشیار خبردار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ کہ تم بارے اوپر ایک مہینہ سایہ کرنے والا جو بڑا ہی بابرکت ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ اور اس بابرکت کی تشریح اور تفصیل اس سے پہلے بھی گزری کچھ احادیث بھی ذکر ہوئی کہ کیسی مغفرت ہوتی ہے مغفرت عام ہوتی ہے اور روزہ دار کے لیے مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہیں شیعاتین کو قید بھی کر دیا جاتا ہے اور جنت کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے بہت ساری فضیلتیں سے پہلے بھی ذکر ہوئیں کہ بڑا بابرکت مہینہ اور اس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کہ روزہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالکس اعتمند اور مقیم پر فرض ہے بلا عذر کو اس کو چھوڑے نہیں گرمی ہو یا سردی گرمی بھی اللہ کی گرمی میں بھی روزے آتے ہیں سردی میں بھی روزے آتے ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں وہ گرمی میں بھی رکھتے ہیں سردی میں بھی رکھتے ہیں جو نہیں رکھنے والے ہیں تو وہ تو پھر بہانے تلاش کرتے ہیں راستے تلاش کرتے ہیں اور گرمی کے اندر ثواب زیادہ ہیں کیونکہ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا بے شک گرمی کا مہینہ ہے اور روزے دورانیاں بھی کافی طویل ہیں بہت سے ملکوں میں تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کے روزے ہیں لوگ وہ بھی تو رکھی رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں انیس گھنٹے کے روزے وہ بھی تو رکھ رہے ہیں بس جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے انیس گھنٹے کے ہو یا بیس گھنٹے کے ہو جتنے بھی گھنٹے کے روزے ہوں گے بس یہ کہ اللہ کا حکوم ہے اور روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور یہی ہے کہ جیسا اللہ کہہ دیں ویسے ہی کرو جیسا اللہ کہہ دیں ویسے ہی کرو یہی تو مشکرانی اطاعت کی تو رکھو رکھو روزہ اللہ کو راضی رکھ کرنے کے رکھو لیکن آسانی بس میں یہ ہے کہ ہاں کوئی معذور ہے کوئی ضعیف ہے عمر ہو گئی ہے اس کو شیق فانی بھی کہا جاتا ہے کافی عمر ہو گئے نہیں رکھ سکتے روزہ رکھنے میں خطرہ ہے جان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر ان کے لئے فدیہ وغیرہ دیا گیا کہ اس کا فدیہ ادا کریں آسانی بھی دی گئی آرزی کوئی بیماری ہو گئی آرزی بیماری رمضان میں ہو گئی تو اس وقت ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دو لیکن بعد میں قضا کرو جس کے روزے چھوڑ جاتے ہیں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں قضا نہیں کرتے تو بعد میں قضا کریں اور جیسے گشتہ کل بھی ذکر کیا گیا کہ بہت سی عورتیں جو اپنے مخصوص دنوں کے اندر روزہ جب چھوڑ جاتے ہیں تو بعد میں قضا نہیں کرتی ہیں قضا کرنا چاہیے قضا کرنا چاہیے قرض ہے اللہ کی طرف اس کا ادائیگی کرنی ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے تو روزہ جو ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے جس نے روزہ بلا عذر چھوڑ دیا بغیر کسی وجہ کے جس نے روزہ کو چھوڑا صرف یہ کہ جناب میں کام کرتا ہوں دھوپ میں یا مجھے کچھ اور مجبوریاں ہیں آنا جانا ہے یا کچھ کھانے کی عادت ہے کچھ نشے کی عادت ہے وہ نہیں چھوٹتی یہ سب بانے نہیں ہیں یہ سب ہیلے صحیح نہیں ہیں تو جس نے روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے شرائیو بغیر کسی عذر کے جس نے روزہ روک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بعد میں اس کی قضا بھی کرتا رہے تو گنتی تو پوری ہو جائے گی لیکن جو سواب وہ رمضان کا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا اس سے وہ محروم رہے گا زندگی بھر بھی رکھتا رہے گا اس رمضان کے سواب سے محروم رہے گا تو فرمایا گیا اس حدیث میں اول شروع میں ہی فرمایا گیا کہ دن کا روزہ فرض قرار دیا اور رات کا قیام کو سواب کی چیز قرار دیا گیا تو یہاں قیام سے مراد تمام علماء نے یہ فرمایا تراویہ اور تحجد کی نماز ہے کہ رات کو جو ہے وہ قیام کا تراویہ پڑے تحجد کی نماز پڑے اور تراویہ سے متعلق بھی ایک تفصیلی مضامین ایک تفصیلی بیان ہو چکا اس سے پہلے بھی اور کافی مسئلے بھی ذکر کیے کہ تراویہ کے حوالے سے بھی مختصرا یہ کہ تراویہ سنت موقعہ ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے ایک قرآن مجید کی تکمیل کرنا اور ایک رمضان کے چاندرہ سے لے کر شبال کے چاندرہ تک اس کا پورا کرنا یہ دو سنتیں تراویہ کہ اس کو پورا کرنا ہے کہ بعض وقت لوگ کم دنوں کے اندر قرآن مجید کی تکمیل کر لیتے ہیں دس روزہ پندرہ روزہ میں تکمیل کر لی تو فراغت نہیں ہوئی بس ایک سنت تو پوری ہو گئی کہ قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی یہ سنت پوری ہو گئی لیکن تراویہ چلتی رہے گی تراویہ پند نہیں ہوں یہاں وہاں جہاں کیونکہ بعض لوگ کہیں کچھ کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ دس روزہ تراویہ پڑھتے ہیں اور اس میں ایک قرآن ختم ہو گئی ایک سنت پوری کر لی اب وہ درہ آزاد ہو جاتے ہیں آج یہاں پڑھ لی کلوان میں چھوڑتے ہیں نہیں تو تب تو کوئی مذاقع نہیں لیکن اگر اس خیال سے کہ بد دس روزہ اور تین روزہ میں پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پھر یہ صحیح نہیں کہ اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں بات تاجی حضرات ہی کام کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں تراویہ کے چھوڑنے کا گناہ ہے تراویہ کے چھوڑنے کا گناہ ہے اور روزے کی حالت میں یہ گناہ ہو رمضان میں گناہ ہو تو جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا سواب بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح سے رمضان المبارک میں جب گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے معاقضہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے گناہ سے بچائیں بعض گناہ کے احساس ہی نہیں ہوتی تراویہ کو چھوڑ دیا تو ایسا ہے رات کا قیام اور یہ حدیث میں یوں بھی جو فرمایا گیا جب یہ ذکر ہوا کہ ایک رات ایسی جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اس مہینے کے اندر کہاں پائیں گے ایسی رات ہزار مہینے سے بہتر کہاں کوئی پائے گا ایسی رات اور یہ رات حدیث میں ذکر ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا خاص جو ایک توفہین آیت فرمایا ہے پہلی امتوں کے ایسی رات نہیں ملی جد شب قدر اس امت کو خاص اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے خاص طور پر محبت کرتا ہے اور یہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب امت راضی ہو جائے گی وہ امت کو خوب نعم ملیں گے تو ظاہر ہے اس امت کے جو ہمارے نبی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ راضی ہوں گے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ محینہ آتا فرمایا کہ اے نبی آپ کا رب چاہتا ہے آپ کا رب آپ کو اور بھی عطا کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے تو وہ یہ رمضان بھی ایک دے دیا اسی لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں تو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مبارک کا خاص احتمام کرے روزے رکھے رات کا قیام کرے اور اس رات کی برکات حاصل کرے شب قدر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس بھلائی اور خیر سے وہی محروم رہتا ہے کہ جو حقیقتاً محروم ہی ہے سورہ قدر میں پورا ذکر کیا گیا اِنَّا نزلنا فی لائلت القدر شب قدر کے حوالے سے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے تو یہ پوری سور قدر آئی ہے اس کے اندر قرآن مجید کی ذکر فرمایا کہ ہم نے اس رات کو شب قدر میں اتارا یعنی کہ لوہ محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر ہم نے شب قدر میں اس رات کو اتارا ہے ایسی برکت والی رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے شب قدر کے اندر نازل کیا ہم نے اس قرآن مجید کو ایسی برکت والی رات ہے اور جو اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ کوئی کم ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں اتارا ہے اور بھی شب قدر میں اس سے وہ فضیلت بڑھ جاتی ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ آپ پہ کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ قدر کیا چیز ہے یہ شب قدر کیا چیز ہے کتنی بڑی چیز ہے کچھ پتہ بھی ہے پھر اس کے تفسیر علمانہ یہ فرمائی ہے کہ اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا علم اور اس کی خوبیاں اس قدر زیادہ ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے جاننے کے لئے اتنا جانے کہ لیلت القدر خیر من الفشار کہ یہ شب قدر کی جو فضائل ہیں جو اس کی فضیلت شب قدر کی جو اہمیت مہینے سے بھی افضل ہے کہاں پائیں گے یہ ہزار مہینے کہ کوئی اس ایک رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے گویا کہ ہزار مہینے اس نے اللہ کی عبادت کی ہزار مہینے formatting اس سے بھی بہتر ہوگا اس سے بہتر کتنا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی اسی طرح سے صرف ایک ہی زفر تھوڑی ہے ہر رمضان میں آتی ہے ہر رمضان میں کوئی اسی طرح سے عبادت کرتا رہے تو ہر سال جائے ہو ہزار مہینے سے ہزار کتنی سال جائیں اس نے عبادت کی ہوگی کتنی زندگی اس نے عبادت کی ہوگی کتنا سواب اس کے لئے ہوگا اس لیے اس قرآن کو غفلت میں نہ گزارا جائے اور پھر فرمایا گیا تنزل الملائکہ کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اس رات میں فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اس رات میں میں ہم راضی رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ آپ انسان کو پیدا فرماتے ہیں زمین نے فساد برپا کرے گا خون بہائے گا تو اس لیے اللہ تعالی فرشتوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جس انسان کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا خون بہائے گا دیکھو میرے بندے عبادت میں لگے ہوئے ہیں شب گزاری کر رہے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے دیکھنے کے لیے دیکھو میرے بندوں کہ کیسی عبادت میں لگے ہوئے ہم نے کیوں پیدا فرمایا تھا کیسی عبادت میں لگے ہوئے اور اسی کے ساتھ وَالْرُوحُ فِيهَا جِبْرَيْلِ عَمِينَ بھی اترتے ہیں جِبْرَيْلِ عَمِينَ بھی اس رات میں جہاں وہ وہ بھی اترتے ہیں اس کی ایک الگ تفصیل ہے انشاءاللہ پھر آگے ذکر کریں گے کہ جِبْرَيْلِ عَمِينَ بھی اس رات میں جہاں وہ اترتے ہیں وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ اپنے رب کے حکم سے اپنی طرف سے نہیں اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں اللہ ہی نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے اپنے رب کے ہی حکم سے جہاں وہ اترتے ہیں اس رات میں جِبْرَيْلِ عَمِينَ بھی اور سارے کے سارے فرشتے جہاں وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ایک جماعت آتی ہے جِبْرَيْلِ عَمِينَ کے ساتھ بھی ایک فرشتوں کے جہاں ایک جماعت اترتی ہے اس رات کے اندر خوب زیادہ برکت والی رات شبریل امین اترتے ہیں اس رات میں اور اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر عمر خیر لے کر اترتے ہیں برکتیں اترتی ہیں اس رات میں سلام سلامتی والی رات ہے بڑی برکت والی رات ہے امن والی رات ہے یہ اور یہ حتی مطلع الفجر کہ یہ غروب افتاب سے لے کر صبح صادق تک ایسے ہی اعلان ہوتا ہے یہ رات برکت والی رہتی ہے اور اس میں ایسے ہی انوارات اور برکات اتر رہے ہوتے ہیں پوری رات کے اندر تو بہرحال یہ تو ایک مختصر سی بات شب قدر کے حوالے سے ایک دو پروگرام میں کل اور انشاءاللہ آگے بھی کوئی ذکر کی جائے گی کوئی جبریل امین کا اترنا کیسا ہے پہ شب قدر یہ کیا چیز ہے اور یہ اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے کیا وجہ ہوئی تو اس کی مطالق بھی انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے تو خلاصہ آج کی بات بس یہی ہے کہ جو برکات پہلے ذکر کی گئیں برکات جو اس ماہ مبارک کی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا اور اس ماہ مبارک سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا اپنی مغفرت کروانا اور اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ بندہ میرے قریب آجائے تو اس لیے اللہ تعالی نے جائے وہ ایک شب قدر بھی عطا فرما دی ہے اس لیے بہت ہی خیال کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی سے مہینہ بھی عطا فرمائے عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام انوارات اور برکات بھی عطا فرما دیں اور جو شب قدر میں عبادت کرنے کا حق ہے ویسے ہم عبادت بھی کر سکیں ایسی عبادت بھی کرسے ہیں غفرت میں وقت ضائع نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین